تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا آسیلیٹری موشن آسیلیٹری موشن اور اب میں اسی کے ساتھ وائبریٹری موشن کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن آسیلیٹری کا آپ کو پتا چلا ہوگا جس میں ٹو اینڈ فرو موشن ہوتا ہے ٹو اینڈ فرو کا موشن کیا مطلب ہو گیا کہ جو ایسا ہے دیکھو ایک اس کی پوزیشن ہوتی ہے جیسے یہ ہے اس کو میں ایک دھاگے کے ساتھ باندھ لوں یا پھر ایسے ہی رکھو یہ دیکھو نا اس کو میں ایسے ہی رکھ دیتا ہوں تو کیا ہوگا یہ ابھی اپنی مین پوزیشن پر ہے میں تھوڑی سی اس کی ٹپ پہ یہاں پہ فورس لگاتا ہوں یہ پیچھے آجائے گا جیسے میں نے اس کو چھوڑا تو یہ واپس ادھر جائے گا کیا یہ یہاں جا کے رک جائے گا نہیں نا اس کے اندر کی ایک انرجی آئی ہے کونسی انرجی ہوگی تا انرجی آف آ باڈی دیو تو ایس موشن کینیٹک انرجی آگئی اس انرجی کی وجہ سے یہ یہاں پہ نہیں بلکہ اور آگے چلا جائے گا اب جہاں پہ یہ پہلے تھا وہاں تھی اس کی مین پوزیشن جہاں لے جائے ہم فورس لگا کے اس کو بولتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن اے پہلے والی اور یہاں سے جب دوبارہ سے یہ کسی اور خود سے خود سے جس ہائٹ تک گیا اس کو کیا بولیں گے وہاں پہ اس پوزیشن کو کیا بولیں گے جب نہیں ہائٹ تک کیا اس پوزیشن کو بولیں گے ایکسٹریم پوزیشن اور وہ ہوگی ایکسٹریم پوزیشن نمبر دو ایک وہ پہلے تھی اب یہ ایکسٹریم پوزیشن بی ہوگی پہلے اے لے لو پھر بھی تو یہ مطلب ہو گیا ایکسٹریم پوزیشن دو ہو گئی ہمارے پاس تو ایک تھی اس کی مین پوزیشن ٹھیک ہے نا مین پوزیشن سے ایکسٹریم اور ایکسٹریم سے پھر سے دوسری ایکسٹریم نہیں سمجھے آپ ہے نا مین سے یہاں ایکسٹریم لے گے ایکسٹریم سے اس ایکسٹریم پر لے جانا پھر سے مر کے ایکسٹریم مین پر آنا اس پورے دوران جو ایک سائیکل بنا اس کو کیا بہتے ہیں ایک سائیکل پورا کمپلیٹ ہو گیا نہیں سمجھے یہاں سے واپس یہاں ایک دوسری ایکسٹریم واپس مر کے پھر سے کہاں پر آ گیا یہ مین پوزیشن پر ہے تو ایک سائیکل کمپلیٹ ہوا جس کو آسیلیشن سائیکل بولتے ہیں وہ آسیلیشن سائیکل پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کا یہ تھا آسیلیٹری موشن to and fro back and forth موشن تھا یہ بٹ آج اسی کے ساتھ ملتی ہوئی ایک اور term ہے جس کو بولتے ہیں کیا وائیبریٹری موشن کیا ہوتا ہے تو وائیبریٹری موشن وائیبریٹری دیکھو وارڈ کو سنکے ایک چیز یاد ہا رہی ہیں وائیبریٹری موشن اس وارڈ کو سنکے ہی کہ وائیبریشن ہوگی کہنا کہ ٹھیک ہے نا تو وائیبریشن کیا مطلب ہو گیا کہ بورڈی وائیبریٹ کرے گی ٹھیک ہے نا اچھا بورڈی جب وائیبریٹ کرتی ہے نا تو اس کے پارٹیکلز بھی جیسے میں نے کہا رہے کہ ٹو اینڈ فرو موشن ہوتا ہے ایسے وائیبریشن کے دوران بھی ہوتا ہے فور ایکزامپل اگر میں اس کو اس کے تو آپ کو صحیح سے پتہ نہیں چلے گا فور ایکزامپل یہ ہے ہمارے پاس اس کو اس کو اگر میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں تھوڑا سا ہٹ کرتا ہوں تو یہ کیا ہوگا یہاں پہ تھوڑے سے پارٹیکلز اس کے وائیبریٹ کیے یہ اوپر کے طرف ہونے لگے ایسے آپ کو دیکھیں ٹیک ہے نا تو یہاں بھی کیا ہوئی ٹو اینڈ فرو موشن ہی تو ہو رہا ہے پارٹیکلز کا دیکھیں لیکن صرف فرق آپ کہو گے پھر آسیلیشن وائیبریٹری موشن میں فرق کیا ہوا فرق ہے صرف ایک وجہ سے فرق ہے کیا رکھنا فرق کس کی وجہ سے ہے صرف اور صرف فرقینسی کی وجہ سے میں بلکل یہ نہیں کہوں اس کی دیفنس بھی وہی لکھو ہوں گا میں آپ کو جو آسیلیشن کی لکھو آئی ہے ٹیک ہے نا ایک باڈی کو ہم وائیبریٹری موشن میں تب کہیں گے جب وہ ٹو اینڈ فرو موو کرے جب وہ بیک اینڈ فورت موو کرے تب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باڈی کس میں ہے فائبریشن میں ہے یہ وائبریٹنگ باڈی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ٹو اینڈ فرو اینڈ باگ فورت کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو اسیلیٹری باڈی تھی لیکن اس میں اور اس میں فرق دیکھو نا وہ بھی آپ کے سامنے تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایکسٹریم پوزیشن مین پوزیشن اس کی بھی ایکسٹریم مین لیکن یہاں پہ دیکھو کھو دیکھو ٹھیک کنہ یہ Viبریٹنگ Vibration کر رہی ہے نا کوئی بھی باڈی sound produce کرتی توossing سے sound ہوتی ہے ٹھیک کنہ تو کوئی بھی body Vibrate کر رہی ہے اس کا مطلب وہ motion کر رہی ہے To and fro والا motion کر رہی ہے ٹھیک کنہ Back and forth والا motion کر رہی ہے فرق صرف کس میں فرقین سی میں آچھا وہ کیسے فرقین سی کیا ہوتی ہے number of vibration per second ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں کتنی وائبریشنز ہو رہی ہیں depend اس پر کرتا ہے مجھے بتاؤ ایک oscillation میں کروارو میں مان لو کہ اس کے ساتھ ایک دھاگا thread باند کے اس کو میں oscillate کرانا شروع ہو جاؤں ٹھیک ہے اس کو oscillate کرواؤں گا ایک وہ والا motion بھی دیکھنا complete کب ہوا ایک vibration بھی دیکھنا یہ complete کب ہوا زیادہ بار کون vibrate ہو رہا ہے زیادہ بار کون oscillate ہو رہا ہے زیادہ بار کون motion کر رہی ہے frequency زیادہ کس کی ہے vibration کی ارے دیکھو نا یہ زیادہ vibrate یہ اس کی ایک cycle دو cycle تین چار پانچ cycle وہ ابھی ایک ہی ہوگا ہے اس motion کو بھی دیکھو اور اس کو بھی دیکھو ٹھیک ہے تو فرق صرف کس کا ہے چیز ایک ہی ہے دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے صرف فرق ہے صرف frequency کا ٹھیک ہے نا یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ oscillatory motion اور اس motion میں یہ کونسا ہے vibratory motion ٹھیک ہے نا vibration والا motion جو ہے کسی بھی body کا اس میں فرق کیا ہے آپ simple اس کو لکھو vibratory motion کو آپ لکھو گے a body is a body is said to be a body is said to be in vibratory vibratory motion ایک body کو آپ کہو گے کہ وہ vibratory motion میں ہے if ایک body کو آپ کہو گے کہ وہ vibratory motion میں ہے اگر کیا ہو it moves it moves to and fro to and fro اور back and forth back and forth جیسے میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا کس میں oscillatory motion میں ایسا ہی vibratory motion میں بھی ہے اس میں vibrations ہوتی ہیں جب sound produce ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھو a body یہاں اس کے بعد یہ لکھ سکتے ہیں دیکھو back and forth یہ ہوگی نا a body is set to be in vibratory یہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور یہاں آگے a body is in vibratory motion vibratory motion when جب کیا کرتی ہے یہ when it produces produces sound جب وہ sound پیدا کرتی ہے تو اس کا ملہ vibratory motion میں ہے وہ ٹھیک ہے نا vibratory motion میں body کب ہے جب وہ sound produce کر رہی ہے تو دوسری گورسیٹی جیسے آپ swing کر رہے ہو ٹھیک ہے نا swinging اور آس swing جھونہ جھون رہے ہو تو وہ بھی کونسا ہو گیا oscillatory pendulum clock pendulum وہ بھی oscillatory لیکن یہ نہیں ہے یہ ایک vibration کے دوران جو motion ہوتا ہے body کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا vibratory motion ہے ٹھیک ہے اب next بات اور سنو یہ تھا vibratory motion اب سنو کہ rotatory motion کونسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا rotatory 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 پہلے دھیان سے سنیں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے پہلے سمجھیں گے پھر اس کو لکھیں گے تو پھر جہاں سے confusion ہوئی تو مجھے پھوچ لینا ٹھیک ہے اوکے تو یہ rotatory motion کونسا ہوتا ہے دیکھو circulatory motion کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا تھا circulatory motion کیسا ہو گیا یہ میں ایک circle میں move کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ جو motion ہوگا یہ motion کونسا ہوگا یہ circulatory motion ہوگا جو ایک circle میں move کرے ٹھیک ہے یہ body ہے یہ circle میں move کرے گی تو اس کو circulatory motion کہیں گے بٹ اب اسی body کو میں ایک thread کے ساتھ باندھ لوں دیکھو اس thread کے ساتھ بڑی اگزامپل دی میں نے ایک وہ oscillation والی ایک thread کے ساتھ اس کے ساتھ باندھا اور میں نے ایسے گھومانا چاہا اس کو ٹھیک ہے حالانکہ یہ یہ سرکولر پاعت کو اس نے گبر کیا یہ سرکولر پاعت میں گھوم رہی ہے اسے اسے یہ سرکولر پاعت میں گھوم رہی ہے بٹ ساتھ میں اس کے کیا ہے وہ دھاغہ فورس بھی آپ کو سمجھا دوں گا یہ ٹھیک ہے اوکے تو جب میں نے ایک thread سے پکڑا اس کو اس کو میں نے گھومانا چاہا جب میں نے گھومیا تو کیا ہوا باڈی گھومی تو یہ گھومی گھومی کرے گی کہاں پہ یہ اپنے سرکولر پاعت پہ ٹھیک ہے بٹ اس کا ایک access کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے نا جیسے جیسے یہ ایک move کر رہی ہے باڈی اس بات پہ لیکن بھاگا مان لو کہ میں یہاں سے اس کو افضل کر رہا ہوں میں تو اس کو یہاں دیکھو نا اس طرح سے دھاگے سے پکڑ کے ایسے گھوم رہا رہا ہوں میں تو بیچ میں ہوں ٹھیک ہے میں مان لو کہ یہاں سے افضل کر رہا ہوں باڈی یہاں تھی پہلے اب باڈی باڈی جب جب دور رہا تب میرا مطلب ہے کوئی بھی یہ مارگر ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ نے باندھا اور گمار ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ باڈی یہاں پہ ہے کچھ دیر کے بعد میں فور یہاں پہ پہنچے گا ایسے ہوگا ایسے 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 ایک ایکسیز یہ دوسرا ایکسیز ہوگا لیکن ایکسیز نہیں یہاں پہ یہ خود ہیٹ دو ڈیمیشن آیا ٹو ڈیمیشن موشن ہیٹ روٹی موشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسیز ہی ہو سکتا ہے ٹی یہ کیا ہوگی اس کو کیا بولیں گے اینگل کیونکہ اینگل بنانا تو اینگل ڈسپلیسمنٹ ہوگی یہ باڈی کو اینگل ڈسپلیسمنٹ میں تب کہیں گے جب وہ ایک اینگل بنا جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہتی اچھا کیا اتنے بنے گا نہیں وہ دو ریو کرے کیسے صرف یہاں بلکہ اس کو آپ ڈسپلیسمنٹ کہو گے ٹھیک ہے نا یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ ہوتا ہے روٹیٹی میں آپ سیمپل میں کیا کہو گے کہ یہ روٹیٹری موشن ہے بالکل روٹیٹری موشن میں کسی بھی باڈی کو تب کہیں گے کسی بھی باڈی کو کہیں گے وہ روٹیٹری موشن میں ہے جب وہ سرکل کے ایلونگ دیکھو جب جب میں سرکل بولتا ہوں تو میرا پتہ کیا ہوتا ہے باؤنڈری صرف اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا باؤنڈری پہ تو جب جب باڈی باؤنڈری پہ موو کرے لیکن ایک 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 جیسے یہ اس طرح سے موو کر رہے اینجل بنا رہے پہلے اس نے یہ ایک اینجل بن گیا جیسے یہ اینجل بناتے ہو موو کر رہی ہے تو وہ موشن جو اس کو بہت روٹیٹری موشن یہ آپ کو سمجھ آگیا اب اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے روٹیٹری موشن روٹیٹری موشن اگر کیا ہو یہ تو سرکولیٹری ہو گیا پہ کیا ہو سرکولیٹری میں میں نے کسی ایکسس کی بات کی تھی یہ ایسے موو کر رہے چلو سرکل میں موو کر رہے ہیں لیکن جب یہ موشن ہے یہ کون سا ہے یہ روٹیٹری موشن ہے اس میں ایک ایک ایکسس کی بات ہو رہی ہے اس طرح سے تو اگر کیا ہو اگر وہ موو کرتی ہے سرکل یا سرکل 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 بانڈری بانے گا میں سرکل 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 کر رہا ہوں تو سرکل شاید میں نے آپ کو کل بتایا کہ پوئنٹ اوبجیکٹ اس کے بارے میں نہیں بتایا بات یہ کہا تھا سب سے پہلے میں نے بتایا تھا ریکٹی لینئر موشن اس میں میں نے بتایا کہ جو پوئنٹ موگ کرتا پوئنٹ باڈی موگ کرتی ہے پوئنٹ باڈی موگ کرتی میں نے یہ دیا آپ کر بور ٹھیک ہے تو یہ موگ کی لین تو اس کا بولیں گے یہ پوئنٹ باڈی تھی یہ پوئنٹ نہیں ہے تو پوئنٹ کی تو دیمیشن لیند برا چیئر کچھ نہیں ہوتی پوئنٹ کا بولوگ یہ لگ کیونی لیند ہے اس کی ہے ہی نہیں ٹھیک تو یہ پوئنٹ باڈی یا پوئنٹ اوبجیک اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ اس کی ڈیمیشن اس کی ڈیمیشن کیا ہوتی ہے مطلب لیند بری ہائٹ ہو گئی پوئنٹ اوبجیک وہ اوبجیک ہوتا ہے جس کی ڈیمیشن اس کے ذریعے ٹریول کیا گیا اس کے مقابلے میں بہت لیند بری اور ہائٹ یہ کتنی ہوں پتہ نہ ہو مطلب نہ کے برابر ہو کس کے مقابلے میں جتنا اس نے موشن کے دوران ڈیسٹنس کور کیا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ ایک گاری صبح چلنا سٹارٹ ہوئی پورا دن چلتی رہی پوڑی پورا دن چلتی رہی برا دن چلتی رہی ٹھیک ہے چلتی کنے ڈیسٹنس کور کیا ہوگا کس تو کر لیا ہوگا کتنے ڈیسٹنس اس ڈیسٹنس کے مقابلے اس ڈیسٹنس کے لمبائی دیکھو روڑ کی اور گاڑی کی لمبائی اس کے مقابلے میں کیا ہے وہ بہت زیادہ ڈیسٹنس ایک چھوٹا سا پوئنٹ ہوگی اور پوری دنیا میں ہم کیا ہیں کچھ نہیں ہے پوئنٹ ابجیکٹس ہے نا یہاں دیکھتے ہیں ہم یہاں بڑا دیکھو نا آپ سے ایسا لگ رہا کہ یہ پوئنٹ یہ پوئنٹ کہاں سے ہوگا لیکن جا کے دیکھنا اوپر سے یہ سر ہمیں پڑاتے تھے اتنے چھوٹے سے پیتو سے تو بہت زیادہ کے ساتھ چھوڑے کا کمپیرزن کرتے ہو نا تو وہ چیز چھوٹی دیکھتی ہے ہم اگر چھوٹے ہوں چینٹی جتنے ہیں اگر ہم چھوٹے ہوں چینٹی جتنے ہے اگر میں ہوں تو آپ کو میں کی نہ لگوں گا پوئنٹ ایک چینٹی کو میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں وہ جاری ہے وہ نہیں جاری ہے ایسے بھو رہا ہوں تو وہ تو اس کے مقابلے میں پورا ایک پوئنٹ ہے یہاں سے پوئنٹ گم رہا ہے پورا بورڈ کے مقابلے میں ایک چینٹی کیلئے بورڈ کیا پورا کلا فتح مجھے کمپیر کرو نا اپنے ساتھ لگتا ہوں پوئنٹ اپجیکٹ نہیں نا لیکن جب پوری دنیا کے ساتھ مجھے کمپیر کرو گے نا میں ہی نہیں میں ہی نہیں میں پوئنٹ ہوں پوئنٹ ہو پوری دنیا میں پوئنٹ ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے پوئنٹ اوڈجیکٹ کا سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن لیکھ لیتے ہیں اوڈجیکٹ 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 لیکھو کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک نا اوڈجیکٹ is set to be a point object کب کسی بھی object کو ایک point object کب ہو گے کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو object ہے یہ point object ہے کب کب کہہ سکتے ہیں دیکھو میں بتاتا ہوں جب اس کی dimension یہ تو پہلے میں گوگر چکا ہوں if its dimensions if its dimensions کون کوئی dimensions ہو گئی آپ اس پہ لیکن دو length ہو گئی ٹھیک ہے comma breath ہو گئی comma اس dimension these are negligible negligible اس کا ملک ہوگی negligible کا neglect کرنا اس سے negligible بنا کیا ہوتے neglect کرنا آپ نے مجھے کہا سوئے گوڈ مورنگ میں میں نے میں نے کنور دیا اس کو نہیں نہیں وہ ignore ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے نگلک ہے جس کو چھوڑ دی تو فرق نہیں پڑے گا ٹھیک نا کے برابر ہے بالکل یہ ہے دیمینشن یہ آر نگلیجی بل نگلیجی بل ون کمپیر گیت یا پھر اس کمپیر ٹو اس کمپیر ٹو کس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہے اس کمپیر ٹو دی دی ستنس کور بائی جو اس نے دی کمپیر ٹو دی ستنس کور بائی ایٹ ایس کمپیر ٹو دی دی ستنس کور بائی ایٹ ایک چھوڑی چیز بتاؤ تو یہ سب سے پہلے دیکھو دی ستنس کور بائی ایٹ اس لئے دی ستنس کور کیا ہوگا اس کے مقابلے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک نا ٹھیک پہلے اس کا پوچھنے کچھ تو پورے دی ستنس اتنا اس نے کور کیا اس کے مقابلے میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے اس کو بہتے ہیں یہ پوائنٹ اوبجیکٹ ہے ٹھیک نا سمجھ میں آگیا ہوگا ارم آپ مجھے بتاؤ کہ دی ستنس یہ جو میں نے لکھا اور دی چacker ہوگیا شبش دی ستنس اور دی ستنس مجھے چکم جو دی ستنس اور دی ستنس ستنس رسول اسwoo گ ٹھاچ کنے تو درست و پ teens ، قالئобод میں thats بتب اللہ ویچ trem ڈیو، دین سے بتصم اللہ ح Quite ایک دای Ooh dwili ray زندگی طرف کے لئے زندگی طرز счان اگل نہ کل تکل رہا اسے مشاہ کر رہا جس کا جا سناچ جناب مرتفق اپنے دن کی طرف کی طرف ایک ہے چلو اوکی اچھے تالیاں کیا آپ دسٹنس کو ڈسلیزمنٹ کہہ سکتے ہیں نہیں ڈسلیزمنٹ بننے کے لیے اس کو نہ ایک پٹی کول راستہ ہونا چاہیے ایک شوٹیسٹ ڈسٹنس شوٹیسٹ ڈسٹنس کو بور سکتے ہیں بٹسٹنس سمجھنا شوٹیسٹ ہی ہوگا ہے یا کیا وہی راستہ ہوگا اگر میں یہاں میں دریکشن تو چیز کروں گا اگر دریکشن چیز کی تو اس کا ملکہ دسٹنس ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگے کی پوائنٹ اوبجیکٹ کیا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کی موشن ون ڈیمینچن میں موشن کیا ہے موشن ان ٹو ڈیمینچن کیا ہے موشن ان ٹری ڈیمینچن ارے ڈیمینچن کیا ہے پہلے وہ تو پتا ہو یہ دکھایا ہے نا میں نے آپ کو یہ اس کی ڈیمینچن سے ٹھیک ہے یہ خود سے فنڈامنٹل ہیں کوئنٹی سے بیسیک ہے نا لینٹ بیسیک ونٹیٹی ہوتی ہے نا لینٹ کہاں سے آئی کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے کچھ میں نہیں جو کہاں سے ڈرائیو نہ ہو وہ فنڈامنٹل جو فنڈامنٹل سے ڈرائیو ہو وہ ڈرائیوڈ کونٹیٹیز ہوتی ہیں یہ تو ہم نے پڑھا ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے پوائنٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے اچھا سنو کل آپ کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے آگے بڑھنے سے زیادہ ضروری میں سوٹا ہوں پیچھے کی چیزیں بھی کچھ ہم ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے دس منٹ میں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں ٹھیک ہے نئی چیزیں میں آگے پھر کل ٹیسٹ ہوگا اور منڈے سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک تو دیکھو آپ نے کونٹیٹیز سے سٹارٹ کیا تھا اس ویک میں کون سا کاپک ہم کر رہے تھے ہم کر رہے تھے دائمینشن فرمولا ٹھیک ہے دائمینشن فرمولا کیا ہوتا ہے کسی کی دائمینشن پر بیس ہوتا ہے کوئی کوئنٹیٹی کس کے اکول ہے ٹھیک ہے ایک ڈرائیوڈ کوئنٹیٹی کن فنڈامنٹل کوئنٹیٹیز سے بنی ہے یا پہلے سے ہی ڈرائیوڈ کوئنٹیٹیز سے بنی ہے وہ جس کے اکول ہے ان کے یونٹس کو لے کے ان کے یونٹس کو لے کے ہم دیکھتے تھے اس کی لیس ہوتی ہے یہ ماس ہوتا ہے نہیں ماس نہیں ہوتا تو اس طرح کر کے ہم نے ایک دیمیشن فامولی تیار کیے تھے کمفیر پونٹی کیے ہیں ہم نے ٹھیک ہے تو دیمیشن فامولی اب میں نے ایک چیز اور بھی بتائی تھی وہاں پہ آپ کو یونٹس کے بارے میں ایک کنسپ دیا تھا کبھی یاد ہوگا یونٹس کے بارے میں میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے سی جی ایس سسٹم ایک ہوتا ہے ایم کئی ایس سسٹم ایم کئی ایس یاد ہے تو سی جی ایس سسٹم ایم کئی ایس ایف پی ایس سسٹم ہوتا ہے ایف پی ایس کیا ہوتا ہے جس میں ڈسٹینس کو مظل کریں فٹ میں یا فیٹ میں ڈسٹینس کو مظل کریں فیٹ میں اور پی یعنی پاؤنڈ میں کس کو کریں وزن کو ہاں ماس کو ٹھیک ہے نا ماس کو کس میں کریں پاؤنڈ میں اور اس کے ساتھ اچھا پاؤنڈ ہوتا کیا ویسے اچھا پاؤنڈ دو کسوں کا ہوتا ہے پھر آپ بولو اگر ڈالر پاؤنڈ ہوتا ہے تو بزن کو کیسے دولتے ہیں ملت بھائر سے بزن ملتا ہے ہمیں پیسہ ملتا ہے بزن ملتا ہے یہ دو میں ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو ایک جو ہے نا ایک کیجی ایک کلو میں تو پوائنٹ تقریبا تک اتنے پاؤنڈ ہوتے ہیں اتنے پاؤنڈ کا ایک کلو بنتا ہے اگر اس ماس میں کہو گے ایک سو دوڑ پہ کچھ پیسے بھی ایک سو دوڑ پہ کچھ پیسے یہ ہوتے ہیں ایک پاؤنڈ میں یہ پیسے والی بات ہے پیسے والی بات کریں گے یا ماس والی بات کریں گے کیوں پیسے والی بات نہیں کرو گے پیسے ہی تو سب کچھ ہے پیسے ہوگا تو ماس گین کر لوگے جاؤ گے جن چلو جی ماس گین کر لیا وہ جن نہیں ہے یہ ماس اچھا ماس فرق پتا نا آپ کو ماس ویٹ بگرہ یہ سب میں نے پتایا ہوگا آپ کو اوکے تو ماس ہو گیا ماس کو پاؤنڈ میں کریں تو کیا ہو گیا ایف پی ایس سسٹم کے بعد ایف پی ایس یہ ایف پی ایس سسٹم ہے فوٹ میں یعنی فیٹ میں فوٹ فیٹ کیا مدد فوٹ ہو گیا ایک فوٹ فیٹ ہو گیا زیادہ پلورل ہے نا اس کا اور کوئی خاص فرق نہیں ہے تو فیٹ میں کریں اور اس کو پاؤنڈ میں کریں لیکن ٹائم کو کس میں کریں آپشا سیکٹس میں کریں ٹائم کو سیکٹس میں ہم جب کرتے ہیں تو ڈیلوٹ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وہ جو سسٹم ہوگا اس کو کیا بولیں گے ایف پی ایس سسٹم اسی طرح سے ایس سسٹم جو ہے نا انٹرنیشنل یونٹ والا سسٹم جو ہے تو اس کو زیادہ پریفرس کیوں دی جاتی ہے پورا انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ ہے یہ ایک ریشنل سسٹم ہوتا ہے کوہرینٹ سسٹم ہوتا ہے ٹیک ہے نا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے جو یونٹس ہیں اس کو چاہے ملٹیپلائی کرو ڈیوائیڈ کر کے نا ایک بیسک یونٹس بنا سکتے ہیں اس کو بیسک یونٹس کو ملٹیپلائی کرو دوسری یونٹس بنا سکتے ہیں اس کو ریشنل فارم آف ایمکیس سسٹم ٹیک ہے نا آسانی سے جو اس کے یونٹس ہوتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کرو کسی کے ساتھ ڈیوائیڈ کرو جو بنے گا نا وہ دوسرا سسٹم بن جائے گا جیسے یہ دیکھو نا اگر ایمکیس سسٹم میں ماس میں جو لیندھ وہ میٹر میں ہے اگر میٹر میں ہے تو میٹر کو کیا آپ سنٹی میٹر نہیں کنا سکتے ہیں ہے نا سلسر pero میٹر کو سندی میٹر نہیں۔ اس سورotto share میٹر میں کمیں س lawsuitья میٹر ہوں گے ایک میٹر میں اگر ہندری ہوتے ہیں میٹر میں بیلکو صحیح میٹر میں تھریڈندھ سنٹی میٹر اگر بتاؤ مہتر میٹر میٹر ہے مٹر میں 400 سنٹی میٹر ہے لیکن 4 سنٹی میٹر میں ہم یہ کیسے ایک سنٹی میٹر میں میٹر کے ہم سے کب سے ہونے لگے لیکن آپ سے ہونے لگے آپ سے نہیں یہ ہوتا ایسے ہے کہ ہم صرف اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں پہ ہم ملٹی پلے کر کے دوسری چیز بناتے ہیں نا وہ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہوگی آپ بولو گے یہ کیا بول رہی ہے کر کے دکھا داؤ نا دیکھو جیسے آپ نے کہا کہ 1 میٹر میں ہوتے ہیں 100 سنٹی میٹر کون غلط کرے گا اس کو جو کرے گا نا کون سے پوٹے لے ہوں میرے پاس اچھا 1 میٹر میں 100 سنٹی میٹر لیکن 1 سنٹی میٹر کی میں بات کروں اچھا میں ایک آم کرتا ہوں میں دولوں کو ہنڈر ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہنڈر 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 کٹھا 1 یہ یہاں آگیا 1 اپنا تو بن گیا نا 1 سنٹی میٹر اس گلو 1 اپا ہنڈر میٹر 1 سنٹی میٹر is equal to 1 اپا ہنڈر میٹر اس کا مطلب اگر سنٹی میٹر کو میٹر میں کنمر کرنا چاہتے ہو تو ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دو بس کچھ بھی نہیں جیسے میں نے کہا تھا یہ 3 سنٹی میٹر ہے اس میں کتنے میٹر ہوں گے 3 اپا ہنڈر میٹر تو ہوں گے بس ہوگے کام 3 اپا ہنڈر ہے دو زیرو سے ہیں تو دو چھوٹ کے پوائنٹ لگا دو یہ لوگ اتنے میٹر آگے 3 سنٹی میٹر میں اتنے میٹر آگے 0.03 میٹر ٹھیک ہے یہ کہاں کام آئیں گے جب آپ نمریکل سے سال کرو گئے